اسلام علیکم یاسمین گمہ خان چینل میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن چیزی باکس پیٹیز جو کہ رمضانوں میں آپ بنائیں سبی کو یہ بہت زیادہ پسند ہوگی خاص طور سے بچے ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ اتنی زیادہ مزیکی لگتی ہیں دو بریس کے پیس لیے تھے ان کو بائل کر لیا ہے ایک ٹی سپون جنجر اور گالک پیسٹ اور تھوڑا سا نمک ڈال کر کے جتنا اس کے اندر خب جائے تو چکن کا نمک اس کے اندر موجود ہے اس کے بعد میں جب یہ بائل ہو گیا تو میں نے اس کو شریٹ کر لیا ہے ہاف کپ ہم نے یہاں پتہ گو بھی لے لی ہے ہاف کپ سے تھوڑا سا کم ہے ہمارے پاس میں یہ شملہ میچ اس کو میں نے اتنا اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور تھوڑی سی انیل لے کے اس کو میں نے سلائسز میں موٹا موٹا چوب کر لیا ہے ہاف ہم نے کرٹ لیا ہے اس کو گریٹ کر لیا ہے ایک ہری مرچ لے کر اس کو ہم نے باریک باریک کٹ کر لیا ہے اور ایک کب بھر کر ہم نے موزریلا چیز لے لیا ہے اس کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے مسالوں میں میں نے 1 فور ٹی سپون حلدی پاورڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون ہم نے یہاں کالی مرچو کو دردرہ کوٹ لیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہم نے چلی فلیکس لے لیا ہے ایک ٹی سپون ہم نے یہاں پہ زیرے کا پاورڈر لیا ہے اور ایک ٹی سپون ہم نے یہاں کورینٹر پاورڈر لے لیا ہے اور پیٹیز کو تیار کرنے کے لیے میں نے یہاں پر ریپ بنا کر تیار کر کے رکھ لیا ہے یہ دیکھئے یہ ہم نے شیرز پہلے سے بنا کر تیار کر لی ہے اس کو بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے جب یہ اس طریقے سے بنے ہوئی ہوتی ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن بکس میں دے دوں گی وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے بنانا آپ کو سکھایا ہوا ہے تو آئیے سب سے پہلے اپنے فیلنگ کو تیار کر لیتے ہیں پین میں میں نے 2 ٹی بل سپون کے قریب آئل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے آنین کو ہم تھوڑا سو 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 سوٹے کریں گے تقریبہ 30 سکن کے لیے ہی اس کو سوٹے کریں گے آنین ہماری سوٹے ہو چکی ہے اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے کیبیج اس کو بھی تھوڑا سو سو سوٹے کر لیں گے ساتھ ساتھ ہی ہم ساری سبزیں کو ایٹ کر دیں گے یہاں ڈالیں گے شنر میچ اسے کے ساتھ ڈالیں گے کیرچ ہری میچ ہم ساری کی ضرورت اچھے سا ہم مکس کر لیں گے سبزیں ہماری سوٹے ہو چکی ہیں اس پر ڈالیں گے ہم دو پینچ کے قریب سالٹ اس سے زیادہ ہم ایٹ نہیں کریں گے کیونکہ سویا سوچ ہم اس کے اندر ڈالنے والے ہیں ایٹی سپون اس میں بھی نمک ہوتا ہے اور ساتھ ہی موزریلا چیز کے اندر بھی نمک ہوتا ہے تو ہم نے نمک بہت احتیاط کے ساتھ میں ایٹ کرنا ہے اور آج اس کے اوپر ہم ایٹ کر دیں گے چکن کو بھی چکن کو اچھی طریقے سے ہم مکس کر لیں گے تو اب ہم نے اس کے اندر چکن بھی ایٹ کر دیا ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ساری سبزیں کے ساتھ میں اور ساتھ ہی ہم سارے مسالے بھی ایٹ کر دیں گے جو ہم نے آپ کو میشن کی ہے سبزیاں ہماری ساری اچھی طریقے سے میکس ہو چکی ہیں چکن کے ساتھ میں اب اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے ہم ایک ٹی اسپون سویا سوس یہ میں ڈارک والا یوز کر رہی ہوں اسے بھی ہم اچھے سے میکس کر لیں گے سویا سوس کو ہم نے اچھی طریقے سے میکس کر لیا ہے ساری فیز اچھے سے ہماری کوک ہو چکی ہیں تو پلیٹ میں نکال لیں گے اور فلیم آف کر لیں گے اس کو اچھے سے کھنڈا کر لیں گے پیڑن کو پیٹیز کی کوٹنگ کے لیے ہم نے ایک ٹی بل سپون فول بھر کر لے لیا ہے کون فلور اور ایک ٹی بل سپونی ہم نے یہاں میدہ لے لیا ہے ان دونوں کو ہم ملا کر کے ایک سلیری تیار کر لیں گے اور یہاں پر ہم نے ایک ٹی بل سپون لے لیا تھا میدہ اس کو ہم نے گاڑا سا اس طریقے سے تھک سا بیٹر بنا کر تیار کر لیا ہے اسے ہم اس کو سیل کریں گے یہاں پر ہم نے بریڈ کم لے لیا ہے یہ ہم نے فریش بریٹ لے کر ان کو اچھے سے گرائنڈ کر لیا تو یہ اس طریقے سے بند کا تیار ہو چکے ہیں فیلنگ ہمارے اچھی سے تھنڈی ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے موزریلا چیز جو ہم نے آپ کو مینشن کیا ہے اسے اچھے سے ہم مکس کر لیں گے ساری چیزوں کے ساتھ میں ساری پلپریشن ہو چکی ہے ہماری تو ایک پیٹیز کی شیٹ کو ہم نے اس طریقے سے رکھا ہے اس کو ہم اس طریقے سے رکھیں گے اس طرح سے اور اب اس کے اوپر ہم رکھیں گے ایک ٹیبل سپون فول بھر کر فیلنگ ویسے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں جیسے آپ پسند کرتے ہیں اسے ساپ سے بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے اب یہاں سے ہم یہ اس طرح سے اٹھائیں گے فیلنگ کو پہلے صحیح سے سیٹ کر لیں اس طرح اس طرح اٹھائیں گے اب اس کو اوپر لگائیں گے ہم یہ مہدے کا گھول جو بڑا کر لکھا ہوا ہے ہم نے اس طریقے سے اچھے سے لگا لیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیل ہو جائے جہاں سے بھی آپ کا یہ کنارے خالی رہ جائیں گے تو ایسا ہے کہ اوئل بھی اس کے اندر جا سکتا ہے تو یہاں سے ہم اٹھائیں گے اس طرح اب پھر سے ہم اس پہ مہدے کا گھول لگا لیں گے اب یہاں سے اٹھا کر لگا دیں گے ہم یہاں پر اس طریقے سے یہ اچھے طریقے سے سیل ہونے چاہیے آپ کے پھر سے ہم یہاں پر لگائیں گے اب یہاں پر لگائیں گے اس کے اور اس کو اٹھا کر ہم یہ اس طرح لگا دیں گے اب اس کو تھوڑا سا ہاتھوں سے پریس کر دیں گے تاکہ یہ بلکل سیل ہو جائیں اس طرح سے ہم سارے بنا کر پہلے رکھ لیں گے اس کے بعد میں ہم اس کو ڈپ کریں گے دوسرے بریڈ کم میں تو پیٹیز ہماری بن کر تیار ہو چکی ہیں تو ایک پیٹیز کو ہم اس طریقے سے اٹھائیں گے یہاں پر ہم نے سلیڈی تیار کر لی ہے کونکلور اور میندے کی ہم نے یہاں پر کونکلور اور میندے کی سلیڈی تیار کی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کی جگہ انڈے کا بھی یوز کر سکتے ہیں دوسرے ہاتھ سے ہم اس طریقے سے اس پر اچھے سے لگا دیں گے اچھے سے کوٹ کر دیں گے بریڈ کرم سے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم بنا بنا کر سب کو تیار کر لیں گے اس کے بعد میں ہم ان کو فرائی کریں گے تو سب ہی پیٹیز ہم نے بنا کر کے تیار کر لیں ہیں اب ان کو ہم فرائی کرنا سٹارٹ کریں گے تو آئل کو ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تو پیٹیز ہمارے تیار ہیں آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے آئل کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر زیادہ ہائی ہوگا تو یہ ایک دم سے کلر چینج کر لیں گے تو ہمیں بہت زیادہ ہائی تیل نہیں چاہیے تو اس میں دو پیٹیز آرام سے سکھ جائیں گے میں نے دو دو کر کے ہی سیکھنی ہے پیٹیز کو ڈلے ہوئے دو منٹ ہو گئے ہیں اب ان کو ہم فلپ کر دیں گے تو ایک ایک کر کے ہم اس طرح سے فلپ کریں گے اور گیس کا فلیم میڈیم کر دیں گے میڈیم فلیم پر ہم اس کو فرائی کریں گے تو پیٹیز کے لیے ہم نے تقریباً پانچ منٹ کے لیے فرائی کر لیا ہے اب اس کو ہم باہر نکالیں گے یہ اچھا گولڈن کلر آ گیا ہے یہ دیکھیں آپ اور اسی طرح سے ہم ساری فرائی کر لیں گے چکن چیزی باکس پیٹیز بن کر تیار ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنی ہوئی ہیں اور یہ بہت زیادہ کرسپی بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں یہ دیکھیں آپ کتنے زیادہ یہ کرسپی ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بھی لگتی ہیں اب میں آپ کو یہ کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں کہ یہ کیسی ہے اندر سے تو آپ دیکھیں رہے ہوں گے یہ دیکھیں آپ کتنے شاندار ہمارے باکس پیٹیز بن کر تیار ہیں یہ دیکھیں آپ کتنے زیادہ اس کے اندر سے چیز نکل رہا ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں بچے بہت زیادہ سپیشلی پسند کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ بہت مزے کی بن کر تیار ہوئے تو آپ اس ریسپی کو اپنے گھر میں ٹرائے کر سکتے ہیں ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کریں اپنے فرینس اور فیملی میں شیئر کریں اور آپ اس کو دو طریقے کی چٹنی کے ساتھ میں سرف کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے میونیز میں ہری چٹنی ملائے ہوئی ہے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے ساتھ یہ آپ نماتے سورس کے ساتھ میں بھی سرف کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کریں اپنے فرینس اور فیملی میں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا حاضر ہوتیوں ایک نئے ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ